اسلام علیکم میں ہوں انایا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکویت انایا آج میں آپ کو سکھاؤں گی یالو کے کباب یالو کو بائل کر لیں اور اسے میش کریں گے یالو کو میش کر لیا ہے میں نے اب اس میں مسالے ایٹ کریں گے ایک بریڈ سلائز ہاتھوں کی مدد سے توڑ کر ایٹ کریں اسے کباب اچھے بنیں گے یہ سارے مسالے ہیں ہری دھنیا بلیک پیپر کالی مرچ دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپونے چاٹ مسالہ ایک ٹی سپونے بلیک پیپر ایک ٹی سپونے ہری مرچ باریک چاپ کر لیں ایک سے دو ادت یہ پیاس ہے تھوڑا سا دو سے تین ٹی سپون پیاس چاپ نمک ایک ٹی سپونے نمک آپ اپنے اندازے سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ باقی بچا وہ بھی ہری دھنیا ایٹ کر دیا ہے میں نے بریٹ کو اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے توڑ لیں گے اور اسے مکس کریں گے اچھے سے آلو میں مسالے مکس ہو جائے اچھی طرح اسے مکس کریں گے بہت ہی مزیدار کباب ہے یہ لو بجٹ ریسپی ہے اور زائکہ بھی بہت اچھا ہے اس کا اب ہم اس کی آلو کی کباب بنائیں گے آپ اپنی مرجی سے سائز رکھ سکتے ہیں ہاتھوں میں آئل لگا کے بھی کباب بنا سکتے ہیں اور پانی لگا کے بھی کباب بنا سکتے ہیں اس طریقے سے کباب بنائیں گے اسے میں انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کروں گی ویڈیو فل ووچ کریں انڈے میں بھی مسالے ایڈ کروں گی میرے چینل کو لائک اور سبکرائب لازمی کیا کریں اور کمیٹ میں مجھے بتایا کریں میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی یہ مہمانوں کو دینے کے لیے بھی بہت اچھے کباب ہیں مہمان بھی اسے کھا کر خوش ہو جائیں گے گھر کا بناوا چیز جو ہوتا ہے وہ بہت ڈھیلڈی ہوتا ہے ساف آئل میں فرائی کرتے ہیں اس لیے یہ اچھا رہتا ہے ہماری صاحب کے لیے یہ ہمارے کباب اب فرائی ہوں گے اچھے سے کباب کو ہم فرائی کریں گے ایک ایگ ہے ون پینچ سوئٹ ایڈ کریں گے اوائل گرم ہو جائے تو انڈے میں کباب کو لپیٹ کر ڈھال دیں گے آلو کی ٹکی بھی کہتے ہیں اسے آلو کی کباب بھی کہتے ہیں انڈے میں ڈپ کریں اور اسے فرائی کریں کوئی پھر جائے تپ اہلا دیکھے جائے ٹکی سیٹھے مجھے بہت اسان رسپی ہے اور بہت ازی بھی ہے میڈیم آج میں فرائی کریں گے کیونکہ ہم اسے اینڈے میں ڈپ کر کے فرائی کر رہے ہیں یہ بہت جلدی فرائی ہو جائیں گے اس لیے میڈیم آج رکھیں آج تیز نہیں ہونا چاہیے سائٹ چینج کر لیں گے کباب کی ایک اور کباب ایٹ کر دیا ہے میں نے بہت آسان ریسپی ہے کوئی کینڈ ایزی ویری فاسٹ ریسپی آلو گوائل کر کے رکھ لیں اور جب بھی مرضی ہو آپ صبح ناشتے میں بنائیں شام کے ناشتے میں بنائیں میہمانوں کے لیے بھی بنا کے اسے رکھ سکتے ہیں میہمان کے آنے سے کچھ دیر پہلے آپ اسے اینڈے میں ڈیپ کر کے فرائی کر لیں یہ فرائی ہو رہے ہیں دو فرائی ہو چکے بہت اکمنان سبر تحمل سے کھانے کو بنائے جلوازی میں کھانا خراب ہو جاتا ہے کھانے کو ہمیشہ پیار سے بنایا کریں پلیٹ کی ڈیگوریشن بھی کیا کریں اسے بہت اچھا سا لک آئے گا تو کھانے کا مزہ اور اچھا ہو جائے گا جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں وہ آلو کا استعمال زیادہ کیا کریں آلو کھانے سے ویٹ گین ہوتا ہے ایک ایک کر کے کباب فرائی کر کے نکال لیں گے جیسے جیسے کباب فرائی ہو رہے ہیں کلر آ رہا ہے تو ہمیں سے نکال لیں گے جیسے کباب فرائی کریں اسے بھی نکال لیں گے بہت ہی مزیدار آلو کے کباب تیار ہیں میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کریں اللہ حافظ